نمازکار میں ہوں آپ کے ساتھ پریانچو شرما اور آپ دیکھ رہے ہیں گلوپل انڈیا کی خاص پیش کش آئیے رکھے کرتے ہیں آج کی تمام خبروں پر رامللہ کے درشن کے لیے بساول سے عیودیہ پد یاترہ کے لیے نکلے یوک کو بیچ راستے میں ایک شوان کا ساتھ مل گیا ایک شوان کے ساتھ یہ آتری آج کھیڑی ساملی گر پہنچا تو لوگ دونوں کو دیکھ حیرت میں پڑ گئے گجانن مہاراج کی نگری شیگاؤں سے اس کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے یوک نے اسے شیرو نام دیا یوک بیچ راہ میں ملے اس ساتھ ہی کو بھگوان کے کرپا مان رہی ہیں جب سے شیرام جن بھومی پر پربو شیرام کے مندر میں پرانپرتشتہ ہوئی رام بھکتوں کا جذبات دیکھتے ہی بنتا ہے بیتی دنوں تین یوکوں نے پیدل عیودیہ پہنچ کر رامللہ کے درشن کی وہیں آج صبح بھوساول نے واسیے ایک یوک گوویند راچپوت بھی عیودیہ پدیاترہ کے دوران کھیڑی پہنچا 26 جنوری سے بھوساول مہاراشت سے لگ بھگ 1255 کلومیٹر پدیاترہ پر نکلے گوویند راچپوت کا سنکلپ تھا جس دن پرہوں اندر میں ویراجیں گے وہ عیودیہ کی پدیاترہ کر درشن کرنے جائیں گے گوویند راچپوت نے بتایا کہ انہیں بھوساول سے آتے وقت سنت گجانن مہاراج کی نگری شیگاؤں ہوتے ہوئے آنا پڑا سنیوگ ایسا کی گجانن مہاراج نے انہیں کشوان کے روٹ میں سنیوگی ساتھ میں دیا یہ شیروز شیگاؤں سے گوویند کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے جہاں گوویند وشوام کرتے ہیں شیروز بھی رک جاتا ہے راہ میں جو بھی سیوہ بھاوی لوگ ملتے ہیں گوویند کے ساتھ شیروز کو بھی بھوجن پرسادی دیتے ہیں گوویند راچپوت کا کہنا ہے کہ سیاتھرہ میں وہ اکیلان نہیں ہے اسے شیروز کے روٹ میں ساتھیں مل گیا گوویند نے بتایا کہ اس کی آتما کا ساکشتکار جب تک رام جی سے نہیں ہوتا وہ چین سے نہیں رہیں گے گوویند جیشی رام کا انترمن سے جیگھوش کرتے رہتے ہیں انہیں یقین ہے کہ اگوان کا رام انس کی یاتھرہ سفل کریں گے مہاراج کی سرحت پر پار کرنے پر مجھے پون تیواری بھائیہ ملے جنہوں نے مجھے راستے میں گودگاہوں ایوام کیر پانی ایوام بیتور میں اپنے نواز پر رکھوائے ایوام صوبہ پورے پریوار سہیت مجھے بیتور شہر کے باہر گرام بھارت بھارتی تک چھوڑنے آئے دو ساہ سے اچھا تھی بول کے رکھاتا کہ رام جی کا مندیر رام جی کا مندیر میں آ جائیں گے تو چل دیں گے پیدل یاد کنے کلومیٹر کی یاتھرہ ہے بارہ سو پچپن کلومیٹر کتنے کلومیٹر کی یاتھرہ بھارتی ابھی چی انس سو ستر ہوگی کہاں رہے ہو بیتور جلے میں کتنے سان سے نکلے ہو آگا مجھے آج تیرا دین ہوگا ہے کتنے دن میں پوری کر ہوگی آگا ابھی یہ اور ایک مہینہ لگ بھر لگ جائے آپ کے ساتھ میں یہ کوان چل رہا ہے کہاں سے آیا اور کیسے آیا یہ سیگاو نگر سے آیا میرے ساتھ مطلب جیسے کہ میں سیگاو سے مندیر سے باہر آیا تو جو سواجی چھوڑ پرتا ہے تو وہاں سے گریز کے پاس اس کو اٹھے بھوک میں لگ گئے مجھے لگا کہ مجھے بھوک رہے پیچھے مل کے لیکھا تو اس کو بھوک رہے پھر مجھے لگا کہ یہ ساڈ سے نکل جائے گا اس کے بعد ساتھ چلنے لگ گیا پھر پرتوارا تک آ دے ہیں پھر اس کے بعد ابھی تک آئی رہا ہے کیسے یاترہ پوری کیسے یاترہ پوری یہ تچی سوہ گرتے رام بھٹ بھول ہے یہ تکتہ لگا ابھی جو پواندر یا تیواری کر کے انہوں نے تا مطلب بھرام سے سوہ کرتی ہی آ رہے ہو بھرام سے مطلب بھدگا ہوا جیسے کی مطلب ابھی کھیلی ہوا وہاں پہ بھی انکہ ہی تروشت ہے تھا میرا اور ابھی بیٹل میں بھی انکہ ہر پہ ہی رکھا تھا کتنے دن میں پوری تک لے گیا ابھی ایک مہینہ اور میں ایک چلی کہتا کہ مہارسٹو بارڈر سے یہ جیسے ایمٹی منٹی ہوئے تو وہاں پہ دھابا جاؤں پڑتا ہے وہاں میں بیڑا ہے بیٹل کنا رہے کوئی اگر کے پہگل آ رہے تھے تو چلکے تو میں نے چاہے پہنے پوچھا کہاں جا رہے ہیں تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں اور بھوچھا بھوچھا پہنے کے بعد ان کے ساتھ میں ایک پکتا ہے وہ بھی ساتھ میں چل رہا ہے تو دونوں آ رہے تھے پھر دونوں ساتھ میں وہاں میرے چاہتانے پیئے پھر بھویا گردہ پہ رکھے ہیں پھر بھویا خیرپانے رکھے ہیں خیرپانے کے بعد میں پھر میں نے بھاؤن سے آگرہ کیا کہ بھویا آج چلو آج چیزیں گھر پہ رکھے ہیں ہمیرے اس پر گھر پہ رکھے تھے پھر وہاں سے پھر آگے کی ساتھ تاریکی سوما آگے کی آٹر آنے پہ رہاں دیگی پہ دول سے چیزیں گھرہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے ہمیرے اس پر دور میں چل سکتے ہیں پہ دل چار کدم بھجے کے ساتھ ہی چلنے تو اسی میں ہمیرے آپ کو گروہانی کو حسوس کر رہا ہے من میں بھی چار آیا ہوا کی میرے ان کے ساتھ ہاں بلکل بلکل